السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سیونت کلاس کل ہم نے رسولوں پر ایمان کے مختصر سوالات کر لیے تھے مکمل کر لیے تھے اور امید ہے کہ آپ نے ان کو اچھی طرح سے یاد بھی کیا ہوگا اور سنایا بھی ہوگا آج بیٹا ہم اس کے تفصیلی سوالات یعنی لونگ قسٹن سٹارٹ کریں گے آپ نے نئی شیط پر نئی ڈیٹ کے ساتھ یہ کام کرنا ہے اور اسی طریقے سے شیط کو پلین کرنا ہے اور ہیڈنگ دینی ہے تفصیلی سوالات کی اب آپ کام شروع کریں گے سوال نمبر ایک عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے اس کا آپ جواب لکھیں گے ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں یعنی نبوت اور رسالت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں بیٹا یہ خاتم النبیین کو آپ انورٹیڈ کاماز میں لکھیں اور اس کو مارکر سے ہائی لیٹ کر دیجئے گا سلسلے نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا جو شخص ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے یعنی جو اس عقیدے پر یقین نہیں رکھتا کہ ایمان نہیں رکھتا کہ نبی پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آنے والے آخری نبی ہیں تو وہ اس کا ایمان جو ختم ہو جائے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں صورت اللہ حضاب میں اللہ تعالیٰ کا اشارت ہے ترجمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے آخری رسول اور آخری نبی ہیں اس کو بھی آپ نے ترجمہ کو بھی بیٹا آپ نے انورٹڈ کومس میں لکھنا ہے اس کے بعد یہ آپ کا question number one ہو گیا اب آپ نے اس کے ساتھ ہی next line میں آپ نے start کرنا ہے دوسرا سوال سوال number two ہے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے اس کا جواب ہے تعظیم رسول تعظیم کا مطلب میں نے آپ کو بیٹا پہلے بھی بتایا تھا کہ عزت کرنا تعظیم میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدب و احترام کرنا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کریں اور اس نور یعنی قرآن پاک کی پیروی کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا ہے وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں سورة العرب بیٹا آپ نے اس ترجمہ کو اسی طرح سے اندرٹیٹ کوماز میں لکھنا ہے اور آگے اینڈ پہ آپ نے صورت کا نام بھی لکھنا ہے بارگاہ رسالت میں معمولی سی بیعدبی ساری زندگی کے نئے کمال کو غارت کر دیتی ہے یہاں تک کہ انسان دولت ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے اس لیے سب نبیوں کی تعظیم ضروری ہے بیٹا یہ آج آپ کے ہوگے دو لاغ قسٹن آپ نے ان کو اچھی طریقے سے لکھ کر اور رات کر لینا ہے اور کسی کو گھر میں آپ نے سنانا ہے دائری آج کی آپ کی یہی ہے لرن لانگ کوئسچن ون این ٹو آف رسولوں پر ایمان اوکے بیٹے اللہ حافظ